یہ معنی ہے تو نہیں چلیں گا اس لئے کہ جب کوئی انسان اقرار کرتا ہے توحید کا تو فعلم اللہ نے کہا علم حاصل کر لو اس مسئلے کا کم از کم لا الہ الا یہ سب سے چونکہ بنیادی چیز ہیں اگر ایک انسان کو کچھ بھی نہ معلوم ہو اس کے سوا تو ابھی کامیابی کی راستے کھلے ہو سکتے ہیں لیکن سب کچھ بھی معلوم ہو اس کے سوا تو اس کے لئے ناکامیابی ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے لوگ صرف یہ جانیں گے لا الہ الا اللہ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا فائدہ دیں گا ان کو خیامت سے پہلے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول جائیں گے صرف کیا یاد ہوں گا لا الہ الا اللہ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا فائدہ دیں گا ان کو کیا کام آئیں گا اور وہ بھی کیا کہیں گے مانو آپ کو حدیث میں الفاظ سے وہ کہیں گے یہ الفاظ ہم نے اپنے بڑوں سے سنیں مانا تو ہم کو بھی نہیں ملو مطلب وہ لوگ اتنے جاہل ہوں گے کہیں گے یہ الفاظ ہم نے اپنے بڑوں سے سنیں مانا تو ہم کو بھی نہیں ملو تو صحابہ نے کہا اللہ کیا فائدہ دیں گا ان کو اتنا تو کہا وہ ان کے لیے نجات بن جائیں گا اس لیے میں نے کہا صرف لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو آخرت کامیاب ہو سکتی ہے کامیابی کے دروازے کھلے ہو سکتے ہاں اس کا رکھ مطلب نہیں کہ انسان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گا لیکن نجات کبھی نہ کبھی تو ہوں گی لیکن جس کو یہ نہ پتا ہو اور باقی سب پتا ہو تو اس کے لئے ناکامی ہی ناکامی ہے ہاں عذاب ہلکہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے کامیابی نہیں اور کامیابی سے مراد میں آخرت کی کہنا ہوں دنیا کی نہیں دنیا میں تو ہو سکتا دین چھوڑ کے آدمی بہت کامیاب کہلوائے یا کہا جانے لگیا لوگ پہچانے لیکن ہم آخرت کی بات کریں تو اگر لا الہ الا اللہ کبھی علم ہو جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے صرف لیکن اگر یہ علم نہ اور باقی سب بھی ہوتے انسان ناکام ہو جاتا ہے یہ بات بہت اہم ہے اور اس کلمے کو ہم کو یقینی طور سے سمجھنا ہے یہ کلمہ دین اسلام کی روح ہے یادر کی